جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں ویژن گرافک تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بلکی ایکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی سے مل سکے اور اس چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ کام سیکھ سکے چلتے ہیں نیکسٹ ویکٹر کی طرف تاکہ ہم مزید پین ٹول کلیر کر سکیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آج ہم آگین ویکٹر ڈرو کریں گے اور اس ڈیزائن کو آپ پہلے سمجھنے کی کیجئے گا کہ کس طرح سے ڈرو کرنا ہے اور اسے بھی ہم آج پین ٹول سے ہی ڈرو کریں گے اور یہ ڈیزائن بہت ہی ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو آج سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے ڈرو کرنا ہے پہلے میں اسے گائیڈ کروں گا کہ کس طرح سے یہ ڈرو کریں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سیلیکشن ٹول کے مدد سے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ڈرو کس طرح سے کریں گے کوئی مشکل نہیں ہے آپ صرف سیلیکشن ٹول کو نوٹ کریں کہ میں کس طرح سے گائیڈ کر رہا ہوں اور اسی طریقے سے آپ بھی ڈرو کیجئے گا تاکہ آپ کا پین ٹول کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ اسی طریقے سے میں اب انر سائیڈ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کس طرح سے ڈرو کریں گے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سیلیکشن ٹول آپ کے سامنے کس طرح سے گائیڈ کر رہا ہوں آپ بھی اسی طریقے سے ڈرو کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ سے بھی ڈرو ہو جائے گا تو چلتے ہیں اب اسے ڈرو کرنے اور میں نے پین ٹول سلٹ کر لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے زوم ان بھی کر دیا تاکہ ہم ڈرو کریں ایزی لی اور یہ آپ میرا انکر پانٹ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے موو کر رہا ہوں اور یہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ کس طرح سے موو کرنا ہے ایک میں نے انکر پانٹ یہاں یوز کیا اور اگین میں کوشش کیجئے گا کہ زیادہ بڑے بڑے انکر پانٹ یوز کریں تاکہ ہمارے جو ڈیزائن ہے وہ پروپر اچھا ڈیزائن ہو جائے اور میں نے فل کلر کو کلوز کر دیا اور سٹوپ جو ہے میں چینج کر رہا ہوں ریڈ کلر یہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ریڈ کلر دے دیا اور میں اب ایک اور انکر پانٹ ریڈ کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں سیلیکشن ٹول کی مدد سے میں اسے اب موو کروں گا کوئی مشکل نے بہت ہی دیئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے سیلیکشن ٹول کی مدد سے میں یہ انکر پانٹ موو کر رہا ہوں تو آپ بھی اسی طریقے سے موو کیجئے گا تاکہ آپ کا بھی پین ٹول کلیر ہو جائے اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ڈیزائن جو ہے وہ کمپلٹ ہو سکے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے انکر پانٹ موو کر رہا ہوں اور یہ میں نے ارل کی مدد سے میں نے انکر پانٹ کو موو کیا ہے اور ہم اب آگے کی طرف موو کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مشکلیں بہت ہی ایزی ہیں اور میں کس طرح سے یوز کر رہا ہوں آپ اسی طریقے سے یوز کیجئے گا کہ میں کیسے موو کر رہا ہوں آپ متنری ونوٹ کریں cupcake کیسے ممو کر رہا ہوں اور کہاں پر میں کٹ کر رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ رہا ہے qun والے اوڑ سرالہ سرپ اس حل وقت میں آجائے کہ میں انکر پانٹ یہ ال کی مدد سے ایک نہیں اسے موو کر دیا تاکہ ہمارا انکر پائنٹ وہ موگ کر سکے ایزی لی تاکہ ہم پروپر ڈیزائن کر سکیں تو آپ بھی الٹ پرس کیجئے گا اور انکر پائنٹ موگ کیجئے گا اور یہ دیکھیں کہ میں آگے کے طرح موگ کر رہا ہوں اور یہ بہت ہی ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے انکر پائنٹ موگ کر رہا ہوں بہت ہی ایزی ہے پینٹ ٹول کوئی مشکل نہیں ہے بس تھوڑا سا آپ ذہن لگائیں انشاءاللہ آپ بھی اسی طریقے سے پینٹ ٹول یوز کریں گے میں زیادہ بڑے پائنٹ اس لئے لگا رہا ہوں تاکہ میں ایجس کر سکوں اپنے ڈیزائن کو تاکہ ہمارے ڈیزائن جو وہ پروپر ڈیزائن ہو جائے تو آپ بھی اسی طریقے سے پینٹ ٹول یوز کیجئے گا اسی طرح سے انکر پائنٹ ایڈ کروائیے گا تاکہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے اور پینٹ ٹول آپ کو ایزی لی یوز کرنا آجائے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے پینٹ ٹول یوز کر رہا ہوں اور کیسے موو کر رہا ہوں کہاں ایڈ کروائیے گا انکر پوائنٹ تاکہ آپ کا بھی ڈیزائن پروپر اچھا در ڈیزائن ہو جائے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی حد تک ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ ڈرو ہو چھکا ہے بہت ہی ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان سا ڈیزائن ہے اسی طریقے سے آپ بھی سرچ کر کے اور بھی ڈیزائن آپ ڈرو کر سکتے ہیں مزید آپ کا پینٹ ٹول کلیر ہو جائے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیزائن آپ کمپلیٹ ہونے والے اور یہ اب ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے باہر کی سائٹ سے اب ہم انر سائٹ ڈرو کریں گے تاکہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے اور ہمارا پینٹ ٹول جو ہے وہ کلیر ہو جائے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے انکر پائنٹ مو کر رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے جہاں میں نے کٹ کرنا ہے وہاں میں کٹ کر رہا ہوں جہاں مو کرنا ہے تو وہ میں الڈ کی مدد سے میں یہ مو کر رہا ہوں انکر پائنٹ اور آپ بھی الڈ کی مدد سے ہی مو کیجئے گا اور آپ بھی الڈ کی مدد سے ہی مو کیجئے گا تاکہ آپ کبھی انکر پائنٹ اسی طریقے سے مو ہو سکے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے ڈرو کر رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں انکر پائنٹ کس طرح سے مو کر رہا ہوں بہت ہی آسان ہے اور یہ اب ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہونے والا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میں ڈرو کر رہا ہوں انکر پائنٹ آپ بس نوٹ کرتے رہیں کہ میں کس طرح سے مو کر رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے بلکل ہی آسانے کہ کہاں کلک کر کے چھوڑا ہوں اور کہاں کلک کر رہا ہوں یہ بھی آپ نوٹ کرتے رہیں تو آپ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے ڈرو کرتے رہیں گے اور اب ہم مزید آگے بیڑھنے تاکہ ہمارے جو ڈیزائنیں وہ کمپلیٹ ہو سکے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مزید آگے بڑھ چکے ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے پینٹ ٹول یہ آپ دیکھیں میں کس طرح سے انکر پوائنٹ موو کر رہا ہوں اور پروپر ایک چیز ڈرو کر رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے بلکل ہی آسان ہے اور مزید ہم آگے بڑھ چکے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میں یہ ڈرو کر رہا ہوں آپ بس انکر پوائنٹ نوٹ کرتے رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے انکر پوائنٹ ہلا رہا ہوں اور کس طرح سے موو کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان سا پین ٹول ہے تاکہ آپ بھی اس طریقے سے ڈرو کر سکیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک ہمارے ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے بس تھوڑا سا رہ گیا ہے جو ہم اب ڈیزائن کرنے والے اور اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لیں گے جتنے بڑے ڈیزائن آپ ڈرو کریں گے اتنا پین ٹول آپ کا کلیر ہوگا اور آپ اتنی جلدی سیکھ جائیں گے پین ٹول ڈیز کرنا پین ٹول جب بھی ڈیز کریں اور انکر پائنٹ موف کرنے میں الٹ لازمی ہی پرس کیجئے گا تاکہ آپ کا انکر پائنٹ موف ہو سکے ایزی لی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے انکر پائنٹ موف کر رہا ہوں یہ الٹ کی مدد سے ہی کر رہا ہوں کوئی طرح مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے اور آپ بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ ٹرائے کریں گے تو آپ بھی اسی طریقے سے ڈرو کر پائیں گے کوئی طرح مشکل نہیں ہے آپ بھی الٹ پرس کیجئے گا اور ایزی لی یوز کر سکیں گے انکر پائنٹ کو اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ویکٹر جو ڈیزائن ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے کوئی طرح مشکل نہیں ہے آپ بس انکر پائنٹ نوٹ کریں میں کس طرح سے موف کر رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی ایزی ہے اور یہ ابھی ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے کافی حد تک ڈرو ہو گیا بس اب انر سائیڈ رہے گئی ہے جو میں ابھی ڈرو کر رہا ہوں اور یہ بھی ایزی ہے آپ دیکھیں انکر پائنٹ میں کیسے یوز کر رہا ہوں اور کہاں پر یوز کر رہا ہوں اور یہ آپ دیکھیں کہ میں کس طرح سیٹنگ کر رہا ہوں یہ بھی آپ نوٹ کرتے رہے ہیں تاکہ آپ بھی اسی طریقے سے سیٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی پین ٹول بہت جلدی سیکھ جائیں گے کوئی طرح مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے پین ٹول یوز کرنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کافی حد تک ڈرو ہو چکا ہے ڈیزائن اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں انکر پائنٹ کیسے موک کر رہا ہوں اور کہاں پائنٹ ریٹ کروا رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے انکر پائنٹ موک کر رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے بس تھوڑا سا سمجھیں کہ میں کس طرح سے یہ پائنٹ موک کروا رہا ہوں کہاں پر سیلیکشن ٹول یوز کر رہا ہوں کہاں پر میں پین ٹول یوز کر رہا ہوں یہ آپ تھوڑا سا نوٹ کرتے رہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت تیزی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پینٹ ٹول ساتھ ساتھ سیٹنگ کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا ٹائم کور سکے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کافی حد تک ڈرو چھکا ہے اور ہم آپ کمپلیٹ کرنے والے ہیں اس ڈیزائن کو بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ صرف انکر پوائنٹ نوٹ کرتے رہے کہ میں کس طرح سے موف کر رہا ہوں اور کہاں پر ایڈ کروا رہا ہوں پوائنٹ زیادہ زیادہ دور پوائنٹ آپ لگائی گا تاکہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ اچھا بن سکے جب میں اس کام کام کو سیکھا تھا تو میں بھی اسی طرح سے آپ کی طرح ہی غلط کر کر کے آج میں صحیح کام کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ڈرو ہو رہے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے میں نے بھی پینٹ ٹول غلط جوز کیے سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا تو آپ بھی تھوڑا سا سمجھیں گے انشاءاللہ آپ بھی اچھا کام کریں گے تو آپ بے فکر ہو جائیں میں آپ لوگ کو انشاءاللہ اچھا کام سکھاؤں گا اور آپ آگے بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے پینٹ ٹول بہت ایزی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میں ڈرو کر رہا ہوں تو آپ بھی اسی طریقے سے ڈرو کریں ساتھ ساتھ سیٹنگ بھی کرتے ہوئے آئے تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ کور سکے لازمی ہی آپ ساتھ ساتھ سیٹ کرتے ہوئے آئے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے ڈرو کر رہا ہوں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے دس بار غلط بن رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دس بار غلط بن ہے یار میں مرتبہ تو صحیح بنے گا بس آپ ٹرائے کرتے رہے انشاءاللہ آپ کا یہ پینٹ ٹول زیادہ زیادہ پینٹ ٹول یوز کریں تاکہ آپ کا پینٹ ٹول زیادہ کلیر ہو سکے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے پینٹ ٹول یوز کر پا رہا ہوں شروعات میں میں نے بھی بہت غلط ڈیزائن کیے اور اسی طریقے سے میں جو آپ جس طرح سے کر رہے ہیں اسی طریقے سے میں بھی ڈرو کر رہا تھا یا اسے بھی زیادہ برا کام کر رہا تھا پر اب ڈیزائن بنا بنا کر میں نے یہ پینٹ ٹول کلیر کر لیا اپنا ڈیزائن ڈرو کر کے میں نے یہ پینٹ ٹول سیٹ کر دیا اور آپ اسی طریقے سے پینٹ ٹول سیٹ کر دیں اپنا اور جن دوستوں کو سمجھ میں نہیں آرہا وہ کمنٹ میں بتائیں میں ان کے لیے اور مزید ویڈیو ڈیزائن کر کے انہیں سکھوں گا کہ کس طرح سے پینٹ ٹول یوز کرنا ہے تاکہ ہم ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکیں میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بس پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ اچھا کام کرتے رہیں گے اور جس طرح سے میں کر رہوں اسی طرح سے اور اس سے بھی زیادہ آپ اچھا کام کریں گے انشاءاللہ بس آپ کام پر فوکس رکھیں تاکہ آپ مزید ڈیزائن ڈرو کر سکیں یہ ابھی آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے ایک وقت آئے گا یہ آپ کو بہت ہی آسان لگے گا اور آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت آسان ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے پریکٹس کریں انشاءاللہ بہت اچھا کام کریں گے بہت ہی آسان سا کام ہے اس میں نا کوڈنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی ایزی ہے صرف سمجھنے کی باتیں جو میں سمجھا رہا ہوں وہ آپ سمجھیں انشاءاللہ آپ بھی اسی طریقے سے ڈیزائن کرتے رہیں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیزائن اپ کمپلیٹ ہونے والا ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور میں ساتھ ساتھ سیٹنگ بھی کرتا ہوا چل رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میں سیٹنگ کر رہا ہوں پین ٹول سے انکر پانٹ کیسے موگ کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارا ڈیزائن اپ کمپلیٹ ہونے والا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے ڈیزائن کریں زیادہ زیادہ تاکہ آپ کا پین ٹول کلیر ہو سکے اور آپ آگے بڑھ سکیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں انکر پانٹ کس طرح سے موگ کر رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے صرف آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ میں کس طرح سے انکر پانٹ موگ کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ الٹ سے موگ کر رہیں گے اور یہ الٹ سے ہی موگ کر رہوں میں اور یہ آپ اور یہ اب ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ہے ڈیزائن وہ ڈرو چکا ہے جو ہم ڈرو کرنا چاہ رہے تھے اب ہم اسے کلر فل کریں گے تاکہ ہمارا جو ہے ڈیزائن وہ کمپلیٹ ہو جائے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آئیس ڈروپر سے کس طرح سے کلر دے رہا ہوں سیلیکشن ٹول کی مدد سے میں نے اسے آئیس ڈروپر سے میں نے اسے کلر دے دیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اب اگین کلر دے رہے ہیں کس طرح سے دے رہا ہوں یہ آپ نے کافی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا ہے اور اب بھی بتا رہا ہوں آئیس ڈروپر سے میں اسے سلٹ کر کے کلر دے رہا ہوں کوئی طرح مشکل نہیں ہے آئیس ڈروپر آپ دیکھ رہے ہیں بہت ایزی ہے یہ کس طرح سے کلر دینا ہے اور یہ اب ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب جو ہمارا آخری حصہ رہے گیا میں اسے کلر دے رہا ہوں تاکہ ہمارا جو ہے ڈیزائن وہ کمپلیٹ ہو جائے اور اسے میں نے کنٹرل ایکس کر دیا اور کنٹرل سلٹ کر کے کنٹرل بی کروا دیا تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے اب میں نے اگین کنٹرل ایکس کر دیا اور جو ہماری چیزیں رہے گئی ہیں انہیں میں فرنٹ سائٹ رکھ رہا ہوں ارنج میں آ کر برنگ ٹو فرنٹ کروا دیا میں نے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ڈیزائن جو ہے وہ ڈرو ہو گیا ہے اور میں نے اسے اب چھوٹا کر دیا تاکہ ہمارے جو ڈیزائن ہے وہ دیکھ سکیں گے کس طرح سے ڈرو چھکا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے کیجئے گا کوئی طرح مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اور اب میں اسے سپٹیٹ کروا رہا ہوں تاکہ جو کلر میں نے فیل کیا تھا وہ ہمارا جو ہے وہ ٹانسپیرنٹ ہو جائے اور یہ اب آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح سے جو کلر رہے گیا میں اسے سپٹیٹ کرواں گا پات فائنڈر کی مدد سے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میں نے سپٹیٹ کروا تاکہ ہمارے جو ہے ٹانسپیرنٹ ہو جائے امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ